محمد مالک صاحب صحافی ہیں بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا جنراب اثر کازمی صاحب اگین پاکستان کا ایک بڑی صحافی ہے مارسد موجود ہیں بہت شکریہ مالک صاحب سب سے پہلے سر آپ سے ہی میں آواز کروں گا آپ کے خیال میں جس طرح سے ہم چیزوں کو جس طرح سے ایک دفعہ انتخابات ہوئے بڑا میرے خیال میں ان نرونگ قسم کا ایکسپیرینس تھا پی ایم ایل این کے لیے بھی خیر وہ تقریباً اگر ہم دس بارہ دن اب آگے آ چکے ہیں تو شاید کچھ تھوڑی سی چیزیں سیٹل بھی ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر وہ ایک کمفٹیبل مجارٹی لے چکے ہیں وفاق کے اندر معاملات تقریباً سٹیچ اپ ہو چکے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ زور ٹوٹ گیا ہے اس تمام تر شور کا جو کہ ایک دفعہ بہت زیادہ ہوا انتخابات کے بعد دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی جب کوئی بھی جماعت چاہے احتجاج کر کے یا احتجاجی طور پر پارلیمان کے اندر چلا جائے تو آدھا تو زور وہی ٹوٹتا ہے بیکوز وہ ایک اگمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ سٹریٹ پاور نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ لکشری نہیں ہے اس سٹریٹ پاور کو لانے کی باہر جس کی بیسس میں ہم ایک فورس چینج کر سکیں پیپلز پارٹی کے اب سن میں چلے جائیں تو جو دوسری جو لوگ ہیں وہ بڑا احتجاج ہو رہے ہیں لیکن we don't expect that to change یہاں بھی پیٹی آئی کا سب سے امپورٹن چیز تھی کہ پیٹی آئی کیا سوچتی ہے جب پیٹی آئی پارلیمان میں آرہی ہے تو آئی تنک یہ آدھا آدھا زور تو وہی پر ٹوٹ گیا ہونکا ہے اور جو حالات ہیں آئی تنک سارے ریلائز کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندرہ بہت سور دیکھیں گے لیکن اگر ہمیں سٹریٹ پر وہ شور نظر نہیں آتا کیونکہ نو مئی کے بعد جو ریاست کا ریاکشن تھا جو سختی ہیں اور بہت زیادہ میں کہتا ہوں unacceptable level کے اوپر جو persecution ہوئی ہے وہ بھی pre election اور اس کے against ہم نے بیک لیش ووٹر کا دیکھا کیونکہ وہ ووٹر خاموسی سے آکے والڈ ڈال سکتا ہے اس لئے اس نے بدلہ لے گیا مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شورو ہوگا بہت ہوگا پارلیمان کے اندر آپ کو بہت ہنگامیں نظر آئیں گے بڑے دن ضائع بھی ہوں لیکن مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ابھی چلے گا اس میں بہت زیادہ investment ہوگی بھی ہے ریاستی ادارہ انہیں بہت بوجھ اٹھا لیا ہے لوگ اب یہاں تک common perception یہ ہے کہ نہ یہ امران کے حق میں ووٹ پڑا ہے نہ نواز شریف کے خلاف کہیں پہ ووٹ پڑا ہے یا زداری صاحب کے یہ ووٹ فوج کے خلاف پڑا ہے سو اب اتنی جب سسٹم میں ویسٹ ہو جائیں ریاستی ادارے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم کو ملیمم کچھ عرصہ چلایا جائے گا پی ایم ایل ایل نے پوری کوشش کی اپنی جان بچانے کی کہ سنٹر میں ہمیں یا حکومت ہم بنائیں نہ ہم پر جاب میں خوش ہیں اور اگر بنائیں تو کم از کم پیپلز پارٹی بھیجنل کوالیشن پارٹنر ہو پیپلز پارٹی نے پریشر لے لیا پاورز دیڈ بی کا اور معاملہ لٹکا دیا پی ایم ایل ایل کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ سنٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو پنجاب کو بھول جائیں پنجاب کے اندر مریم نوا صاحبہ کا کریئر لانچ ہونا تھا مجھے ابھی نظام دو سال تو چلتا نظر آتا ہے اور اگر دو سال کے اندر انہوں نے وہ ریفارم میریز لے لیے جن کا بہت ضرورت ہے انرجی کے بارے میں خاص طور پر تو پھر ایک ٹرینڈ شاید آہستہ اس طرح پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایک ٹھراؤ آ جائے گا لیکن یہ اگلے چھے ماں بہت critically important ہے کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں do they hit the deck running اگر تو ان لوگوں نے they hit the deck running اور ریفارمز کرنے شروع کی بہت بیکلاش رہے گا گالی گلوز لوگوں سے پڑھیں گی لیکن چیزیں ہوگی اور سب سے critical decision جو ان کو لینا ہوگا وہ فنانس منسٹر کا ہے اگر دار ساب بنتے ہیں فنانس منسٹر تو آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ایف سی سے confrontation شروع ہوگی اور یہ معاملہ sooner than later والا کام ہوگا پھر مجھے یہ معاملہ بہت دیر چلتا نظر نہیں آتا لیکن اگر فنانس منسٹر کوئی non controversial اور اور ہوا جو ایک hybrid system میں چلنے کا اہل ہوگا تو we might be seeing a more positive picture hybrid system کی بات کی ہے اثر کازمی صاحب I always believe اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن میرا opinion یہ ہے کہ شاید hybrid نظام کا یہ ایک advanced version ہے جسے ہم pro max version کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اس نظام کے اندر جہاں شور مچا جس طرح مالک صاحب نے بھی فرمایا کہ زور اتنا تو ٹوٹ جاتا ہے 2018 میں بھی ٹوٹ گیا تھا جب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ گئیں اب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ رہی ہیں پی ٹی آئی بھی آ رہی ہیں ایسی صورتحال میں آپ کے نزدیک کیا تحریک انصاف نے سمہاو یہ سیٹل کر لیا ہے خود کو کہ ٹھیک ہے جی جو بھی حالات ہے ہمارا کلیم ایک سوستی سیٹو کا رہے گا انتخابی عزداری 35 پر درج کی گئی ہے لیکن ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر خود کو مضبوط رکھنا ہے اور یہاں پر شرف شور مچانا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سٹرٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں خیبر پختونخواہ میں ان کی یقیناً کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنائیں اور اپنا منڈٹ وہاں پہ سیکیور کریں جہاں تک وفاق کی بات ہے دیکھیں اس وقت جو ملک کی معوشی آلت ہے کسی کی بھی حکومت بنے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے چھ مہینے آٹھ مہینے یا ایون ایک سال میں عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی سٹیپس لے لیں تو ایسی صورت میں آپ کا پارلیمنٹ میں ہونا ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنا حکومت کی اور حکومت کا ڈیلیور نہ کر پانا اس سے سیاسی فائدہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور حکومت کے مخالفین کو ہوگا اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے حکومت آئی ہے دوزار اٹھارہ میں ایک پاپلر ویب تھی وہ بڑے بڑے جلسے کر کے آئے تھے وہ یہ تاثر نہیں تھا کہ وہ پورا الیکشن چوری کر کے آئے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے تاثر تھا کچھ الزامات بھی لگتے تھے لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے مریم بی بی کی اپنی جو سیٹ ہے وہ متنازع ہے پی پی وان فائف نائن والی وہ جو وہاں پہ مہر شرافت فارم فورٹی فائف اٹھا کے پھر رہے وہ گہرے میں جیتا وہ امیہ صاحب جو ہے اچانک ایک دم سے بیک راؤنڈ میں چلے گئے بلاول صاحب کا کیا بیانیا تھا وہ کس کے خلاف ووٹ لیتے رہے اب وہ آ کے اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں یہ جو چہرے ہیں یہ ان کا دوبارہ واپس آنا کتن جو ہے وہ جنہوں نے بوجھ اٹھایا ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے نہیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ آگے جا کے کسی اور کا بوجھ اٹھا سکیں گے آپ جہاں پہ مالک صاحب نے نو مہی کا بھی ذکر کیا اور بالکل رائٹ لی پوائنٹ آڈ کیا کہ اس کے بعد وہ جو اتجاج والی صورتحال ہے شاید وہ اس طرح نہ ہو لیکن وہ جو نو مہی کا بدقسمت واقعہ تھا جب ان لوگوں نے اس کو سیاسی پیانیاں بنانے کی کوشش کی تو ان کی پاپلیریٹی کا پندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ جو نو مہی ہے اس کو بھی لوگوں نے ٹوٹلی ڈسگارڈ کر دیا اس کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پر نون لیگ نے اس کو اپنا سیاسی پیانیاں بنانے کی کوشش کی جس سسٹم کے اندر بلاول صاحب جو ہیں وہ وزارتیں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکومت میں بھی وہ آ رہے ہیں تو بڑا یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ سی صورتحال ہے لیکن یہ وہ چہرے ہیں جن سے عوام حال میں مایوس ہو چکی ہے اب مستقبل قریب میں یہ کیا کریں گے یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی یہ چیزوں کو ٹران اراؤنڈ کرتے ہیں تاریخی طور پر ایک اور بات بھی ہے کہ دوہزار اٹھارہ بات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھی میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کی صاحبزادی اس وقت جیل میں تھی بعد میں صاحبزادی کی بیل ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو بارحال بعد میں ایک ارینجمنٹ ہوا ان کو ملک سے باہر بھیجوا دیا گیا آج صورتحال کیا ہے کیا عمران خان صاحب کو کوئی ایسا ریلیف مل سکتا ہے ایک کے بعد میں بات کریں گے پالیسی بدل بھی جاتی ہے مارک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ برطاؤں میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں فرق آ سکتا ہے عمران خان صاحب کو ایک بہتر جیسٹر دینے کے لیے بنی گالا میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اسے سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب تو اب بھی کوئی ایم ایف کو لٹر لکھ دے یہ کر دے وہ وہ کر دے نو میں ہی فالس فلیگ آپریشن ہے with all this کیا ریلیف ممکن ہے اس ٹائپ کا عمران خان صاحب کے لیے بری انٹرسنگ بات آپ نے کی ہے میں دور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ نے پہلے کومنٹ دیا کہ عمران خان چاہت باہر اگر ان کو بھی آفر ہو کچھ ہو پہلی بات ہے کہ عمران خان جائیں گے نہیں اور ان کو یہ نظر آگیا ہے کہ اگر ان کے بیانیے میں ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ وہ پامپرمائز کر رہے ہیں تو جتہ ان کا سپورٹ بیس ہے بڑا سیریسلی ڈیمیج ہوگا کافیر سے پہلے میری کچھ بڑے ریلیفن لوگوں سے پاورس دیڈی میں سے بات ہو رہی تھی اور میں ان سے پوچھا تھا کہ پیران خان باپ جائیں گے نہیں دیتے انہوں نے بڑی پریکٹیکل بات کی بڑے ریلیفن آدمی نے اس نے کہا دیکھیں آپ جیب باتیں کرتے ہیں دیوانوالی باہر اگر جاتے ہیں تو باہر کے جتنا ایکسپیک بلوک ہے وہ 99.9% عمران خان صاحب کو سپورٹا رہے جتنے ایکسپیک بیٹھے میں دوسرا وہ بڑا well funded ہے پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بٹھا دیں یورپ میں یا امریکہ میں جہاں ملینز آب ڈالرز کا ان کے پاس وارچیسٹ ہو ایک committed ان کے پاس community ہو اور انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ ہو ہم کیوں کریں گے ایسے why should we doesn't make sense تو اس لیے وہ تو مجھے offer آتی بھی نظر بھی نہیں آتی اور اگر آئے گی بھی تو I don't think عمران خان اس کو accept کریں گے ابھی دو دن دن پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں دیئے بات کی تھی کہ بڑی لے دے ہوئی اور دو schools of thought ہیں ایک تھا کہ اب ہمیں کی facilities relieve دینی چاہیے اور ایک school author strictly oppose کرتا تھا کہ جب بھی relieve دیتے ہیں عمران خان صاحب گرے ہوئی اور سخت ہو جاتا ہے اور خاص طور پر election کے بعد جو انہوں نے اتنا surprise victory اتنی بڑی کی ہے کہ تمام اندازے والت آدمی ہیں on their head تو اب تو بالکل وہ ایک heavy environment میں ہیں وہ تو بالکل نہیں ہوگے پھر جب گھنڈاپور صاحب appoint ہوئے تو وہ اس کو اور تکریت بھی نہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو اٹھیں گا دکھایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ لیں میں نے ایسا بندہ لگا دیا جو میں 9 کا بھی issue ہے باقی بھی ہیں but this is my message اور ہم نے ایک لئے دن commission میں ان کے گرفتاری کے warrants issue کر دی issue یہ ہے کہ جی اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کو relieve دی جائے ٹکڑوں میں خواتین ہیں ان کو شاید چھوڑ دیا جائے پارٹی کو ایک relieve دیں چھوٹی چھوٹی تاکہ پارٹی کے اندر بھی ایک pressure بنے اپنے chairman پر کہ دیکھیں جی تھوڑا سا build up ہونے دیں سب کچھ یہ پارٹی ٹھیک ہوگی تو آگے چیزیں بھی بدلیں گی اب جب یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے وہ ابھی بھی ہر چیز وقت میں سوچتے ہیں میں خیالت جو عمران خان ایک ایلیمنٹ ہے بیسین میکنگ میں وہ تھوڑا سا سٹرانگ ہو گیا ہے اس چیز کے بعد لیکن مریب اصل چیز دیکھیں یہ اصل چیز حقیقت کے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کانفلیکٹ ہے پرسنیلٹیز کا بھی اور ہسٹری ہے وہ ہیں عمران خان اور آرمی چیف کے دمیان میں ناؤں مئی تک ایک تاثر کامن دیئی تھا کہ یہ دو انڈیویجولز کا کانفلیکٹ ہے ناؤں مئی بدکس وقت چیز ہوئی بہت اگواقیہ خوفناک ہوا اس کے بعد عمران خان ورسس انسٹویشن کا تاثر بن گیا اصل چیز یہ ہے کہ دو لوگ ہیں یہ اگر دونوں اپنی پرسنیلٹی کے اگینس فیصلے لیں گے تب چیزیں ریلیف شاہ اس میں بنیں گی ایک عمران خان ہے ایک آرمی چیف ہیں they both have to take decision against their national personalities یہ ہے اصل حقیقت ورنہ مجھے ایک چیز اور کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی کہ جب تک یہ دو لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بدلے گا میرا خیال ہے تب تک خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اور میں اضافہ مجھے نظرات ہوتا نظرات ہوتا اور نہ دونوں کے لئے یہ بدلنے کی بات بلکل ٹھیک تو مجھے مشکلات میں اضافہ ہی نظر آتا ہے ابھی کوئی کم نہیں ہوگا بلکل اتر قادمی صاحب ایک یہ بھی ہے نا کہ دیکھئے یہ بات ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا میں خود بھی کرتا رہا کری تمام تر مقبولیت سب کچھ اس کے باوجود ووٹر بھی خراب ہوا وہ نکلا اس نے بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا مہر لگائی لیکن حکومت وفاق میں پھر بھی نہیں بن پا رہی ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمیں ایک سوزاسی نشستے جیتے ہیں جو بھی کچھ ہے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بن رہی وفاق میں ان کی حکومت نہیں بن رہی so at the end of the day ووٹر نے بھی سفر کیا کیا کچھ فرق آپ کے نزدیک آئے گا یا آپ بھی endorse کریں گے اس point of view کو جو مالک صاحب کا ہے کہ جی نہیں جب تک یہ معاملہ بڑے لوگوں کے بیچ میں سیٹل نہیں ہوگا ریلیف یا کوئی نیا راستہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں بڑے لوگوں کی باتیں تو بڑے لوگ جانے میں تو چھوٹا سا بند میں صرف یہ کہوں گا کہ جو عام ووٹر ہے اس نے جن حالات میں باہر نکل کے ووٹ ڈالا اس نے ایک اپنا چھوٹے سی ووٹ کی طاقت سے بہت بڑا پیغام دی ہے اب پیغام کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یا ان کی مردی ہے چاہ خان صاحب ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے ابھی سب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے ایک دیکھیں ایک term use ہوتی ہے generational wealth کہ آپ اتنی wealth create کر دیں کہ وہ آگے والی generations تک چلتی ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اس کے بھی consequences generational ہیں آپ دیکھ لیں کہ نوجوان اس وقت کیا سوچ رہا ہے جو باہر نکل کے جس نے ووٹ ڈالا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ دو چار سالوں میں ختم ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کچھ ڈیلیور کر دیں گے اور ایسا کوئی miracle ہو جائے گا اور یہ ساری لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اب بات ہلکے کی اور اس سیاست سے آگے نکل چکی ہے جس آپ لاہور کی مثال لے لیں آپ خود لاہور میں 31 انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے اوپر ووٹ ڈالا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اب معاملات جو ہے نا وہ economy اس سے تھوڑے سے آگے ہیں اب سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی صورتحال بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن کسی بھی معشرے کے اندر زیادہ دیر آپ ٹائڈ کی اگینس نہیں چل سکتے انلیس کہ آپ بلکل ہی کہہ دیں کہ ہم شمالی کوریاں ہیں اور اس طرح کا کوئی نظام آ جائے ادرمائز مجھے یہ زیادہ چیزیں زیادہ دیر سسٹین نہیں ہوں گی اور دوسرا پھر جو جن کے سر کے اوپر اس وقت بوجھ ہے جسنا پی ڈی ایم کے جو سابقا پی ڈی ایم اور موجودہ جو بھی اتحاد ہے ان کے اوپر وہ کیا ان کے پیچھے اتنی عوام کی تائید ہے کہ وہ کوئی کشن فرام کر سکے میرے خیال میں سب سے بڑا فیلئر یہ ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے چانک ہے وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکے اپنا بیانیوں ان کو نہیں بیٹھ سکے تو وہ کشن تھا وہ کشن ختم ہو چکا ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے وہ آپ کو ان انتخابات میں بھی نظر آیا تو میرے خیال میں اس کے بغیر سسٹین کرنا سب کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہوگا زیادہ دیر کے لیے